موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان إلى یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المسابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہماری کوشش ہے اس پروگرام کے ذریعے سے گھر گھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی داخل ہو کیونکہ وہ گھر روشن ہوگا جہاں انوار رسالت کی کرنے پڑے مشکات المسابیح کا ترتیب سے ہم مطالع اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں گزشتہ، ازان، موزن اور اسی طرح سے اقامت وغیرہ کے آداب بیان کیے گئے کہ ازان اس کا بڑا اونچہ مقام ہے موزن اسلامی نقطہ نظر سے اس کی شان بڑی اہم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان کی گردنیں بڑی اونچی ہوں گی بڑا عزاز ان کو حاصل ہوگا آواز جہاں تک جاتی رہی ازان کی انسان، جن اور دوسری مخلوقات قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دیں گی اسی طرح سے اقامت اس کا بھی طور طریقہ بتا دیا گیا اب اس سے آگے جب ازان ختم ہو جائے تو آپ دعا پڑھ لیجئے اور یہ دعا بھی ہمیں بتائی گئی اور اس سے پہلے ہم نے گزارش کی سب سے کہ آپ مسنون دعاوں کا ترجمہ سیکھیں یاد کریں اس کو جب پڑھیں سمجھ کر پڑھیں کیونکہ جو دعا آدمی سمجھ کر پڑھے گا اس کی قیفیت جدہ گانا ہوگی اس کی تاثیر الگ ہوگی اور جو سمجھے بغیر پڑھے گا اس کا مقام الگ ہے اسی طرح سے نماز میں عموماً جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں کوشش کیجئے کہ ان کا ترجمہ بھی اپنے ذہن میں ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال حین یسمعن ندہ جب آدمی ازان ہو گئی ازان سن لیے ازان کے بعد جب معزن لا الہ الا اللہ پر پہنچے اب آپ دعا پڑھئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ ایسا آدمی جو اس طرح کی دعا پڑھے گا حلت لہو شفاعتی یوم القیام اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی یعنی میں اس کے حق میں سفارش کروں گا کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے شفاعت فرمائے ریکمینڈیشن کریں ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں ہماری فیور میں سفارش فرمائیں سب کی خواہش ہے تو کیجئے تھوڑی سی محنت سیکھئے دعا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم حق دار بن سکیں کیا ہے وہ دعا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو یہ برکت جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہ اس کے ہم بھی مستحق بن سکتے ہیں امیدوار بن سکتے ہیں دعا ہم کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو اس قائم ہونے والی نماز کا رب ہے اور یہ ساری ازان یہ ساری کوشش اسی کے لیے ہے اللہ کی پہلے تعریف اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اتا فرما اور آپ کو مقام محمود جس کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ نصیب فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ایک ایسا مقام دیا جائے گا ایسا آلہ ترین مقام جو کسی اور کو نہیں ملے گا وہ انسانوں میں صرف ایک کو ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش فرمائی اور آپ نے یہ اظہار کیا کہ مجھے امید ہے کہ شاید وہ میں ہی ہوں جس کو یہ مقام دیا جائے گا اور ہو کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عظیم مخلوق میں انسان میں کون آیا ہے اور کون آسکتا ہے قیامت تک ورفعنا لکا ذکرک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان آپ کی عظمت اور آپ کا جو مقام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلندی اتا فرمائی آپ کا رتبہ بہت اونچا ہے تو یقیناً قیامت کے دن سب سے عالی پوزیشن مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ہی کو دی جائے گی اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی کلیمہ بتایا گیا جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہا گیا کہ اگر اس دعا کے ساتھ یعنی اللہم ربہ دہی الدعوہ اور اس کے بعد اگر آپ پڑھیں رضیت باللہ ربم و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ و بالاسلام دینہ یہ جو خاص طور پر آخری جملہ ہے یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولہ تو تھوڑا سا تقدیم اور تاقیر تو اس سے کوئی فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا اس کے مطلب کیا ہے رضیت باللہ ربن کہ میں اللہ تعالیٰ جو کہ پروردگار ہے اس سے راضی ہو چکا ہوں بطور رب کے میں اس کو تسلیم کر چکا ہوں اور بطور دین کے اسلام کو میں نے پسند کیا ہے اور بطور نبی کے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اللہ کی ربوبیت کا بھی اعلان ہے اسلام کی حقانیت کا بھی اعلان اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان ہو رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک اور بات بھی فرمائی کہ ازاں اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اگر آپ پہلے مسجد میں جائیں انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس موقع پر کی جانے والی دعا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے امکان ہیں کہ جلدی وہ قبول کر لی جائے تو ایسے موقع پر اگر آدمی تھوڑا سا پہلے پہنچے دعا کا احتمام کرے تو کیا معلوم ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہو اور ہمارے لیے وہ سعادتیں مل جائیں اس میں تھوڑی سی محنت ہے لیکن فائدہ بہت ہے ازاں کے بعد اقامت سے پہلے اگر آپ نماز سنت یا نوافل وغیرہ سے فارغ ہیں دعا کیجئے اور ایک اور چیز جو بتائی گئی کہ جو وقت ملا ہوا ہے ازاں اور اقامت کے درمیان اور اسکار کرنا چاہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی نماز اتفاق سے قضا ہو گئی کیا کرنا چاہیے اگر کبھی اتفاق سے ہو جائے کوشش تو کیجئے کہ نماز وقت پر ادا کی جائے مگر انسان ہے ہو بھی سکتا ہے کہ کبھی کوشش کے باوجود آپ کی نماز چھوٹ جائے تو چھوٹی بھی نماز کے لیے کیا آزان دی جائے گی یا ویسے ہی نماز پڑھ لیں گے اس سلسلے میں تین طریقے بتائے گے ایک تو یہ ہے کہ اعزان بھی دی جائے گی اقامت بھی کہی جائے گی پھر نماز پڑھی جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اعزان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرب و جوار میں کسی مسجد میں اعزان ہو چکی تو آپ صرف اقامت کہیں اور اس کے بعد نماز ادا کریں تیسرا ہے کہ صرف نماز آپ پڑھ لیں تینوں اسی ترتیب کے اعتبار سے آپ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں حضب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک بات ہوئی وہ کیا تھی قضا نماز کی اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے کتنی حکمت ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کا بہت احتمام فرمایا کرتے ایک بار قضا ہوگی فجر کی نماز کیسے قضا ہوئی شاید اللہ عالم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور مسلحت تھی تاکہ امت کو مسئلہ معلوم ہو وردہ ہمیں مسئلہ معلوم شاید نہ ہوتا یا دشواری ہوتی ایک مرتبہ ایسے اتفاق ہوا تب ہمیں مسئلہ معلوم ہوا جیسے ایک مرتبہ سجدہ سہو کی ضرورت پیش آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سجدہ سہو کا طریقہ مسئلہ یہ سب چیزیں معلوم ہوئی تو حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی ہماری فائدہ ہی کے لیے ہوا ہوا یہ کہ آپ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے یعنی خیبر مدینہ منورہ سے باہر تقریباً سمجھ لیجئے ستر کلومیٹر یا اس کے لگ بھگ یہ علاقہ ہے اس سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے اور وہاں پر جتنے دن آپ کو ٹھہرنا پڑا اور جو کچھ وہاں کے حالات پیش آئے وہ ایک الگ چیز ہے مگر یہ ہے کہ آپ جب آ رہے تھے اب کتنے تھکے تھے ایک تو سفر اور دوسرے وہاں کی سعوبتیں پھر اس کے بعد میں ذہنی طور پر جو دباؤ اور پریشر جو پریشانی ہوتی ہے میدان جنگ میں کوئی نکلے جہاد کے لیے کوئی نکلے تو یہ ساری چیزوں سے گزر کر آپ تشریف لا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ تھوڑی سی تھکان محسوس ہوئی شاید نین کا غلبہ بھی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک پوری کوشش فرمائی میکسیمم کوشش اور وہ کوشش کیا ہے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو معزن بھی ہیں وہ بھی سفر میں شامل تھے حضرت بلال کو آپ نے ان کی گویا ذمہ داری لگا دی کہ بلال تم رات میں جاگنا یعنی جتنی دیر بھی آپ آرام کرنا چاہتے تھے گھنٹہ دو گھنٹے جو بھی وقت تھا اور حضرت بلال کو کہا کہ تم جاگتے رہو اور جب فجر کی ازاں ہو تو ہمیں جگہ دینا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ خوشی سے تیار ہو گئے اس کے لیے اب اس کے بعد جیسے ہی وہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ تھکان تھی سبھی صحابہ اکرام کو آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر میں سب کی اب سب سو گئے اس کے بعد کیا ہوا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اب ان کے لیے تو یہ ایک اعزاز بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کام کے لیے مقرر کیا ہے خوشی بھی تھی لیکن دوسری طرف بطور انسان کے تھکے ہوئے وہ بھی تھے اب انہوں نے سوچا کہ جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آرام کریں تو میں خالی بیٹھ کر کیا کروں انہوں نے نفل شروع کر دیئے کہ وقت کسی طرح سے گزرے نفل پڑنے لگ گئے اب پڑھتے پڑھتے ان کو بھی کچھ تھکان سی ہوئی تو جیسے بعض وقت لوگ کہتے ہیں نا تھوڑی دیر میں کمر سیدھی کر لوں ذرا سا سستا لوں ذرا سا آرام کر لوں اس طرح کا انداز ان کا بھی تھا کہ دیکھا کہ کچھ زیادہ تھکان ہو رہی ہے آنکھیں کافی بوجھل ہو رہی ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے نیت سونے کی نہیں تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میری ڈیوٹی ہے تو نیت یہی تھی کہ تھوڑی دیر میں لیٹ کے ذرا سا ریفرش ہو جاؤں اور تھوڑا سا ریلیکس کر کے اٹھا دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جیسے ہی زمین پر بیٹھے تھکے ہوئے تھے آنکھ ان کی بھی لگ گئی اب جب آنکھ لگی تو کب کھلی سورج کی جب کرنے ان پر گری تب ہی ان کی آنکھ کھلی جب سورج نمودار ہوا اس کی کرنے ان کے چہروں پر لگی تو سب سے پہلے کون جا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایک دم آپ گھب رہے اور فَفَزِعَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے بیدار ہوئے اگنم خوف اور گھبراہت کے ساتھ اور آپ نے کہا فَقَالَ اے بِلَال کہ بِلَال کیا تم نے کیا فَقَالَ بِلَال اب بِلَال رضی اللہ عنہ مزاجِ نبوت سے بہت آشنا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور آپ کی ضرورت کو بہت سمجھتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فوری کیسے جواب دیا دیکھیں کیونکہ خادی میں خاص بھی تھے بلال حضرت بلال کی پوزیشن کئی اعتبار سے اہمیت ہے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی ذمہ داریاں عموماً وہی انجام دیا کرتے کوئی چیز لانا کرنا تو مزاج کو سمجھتے تھے تو حضرت بلال نے بڑے آسان سمپل جواب دیا اخذ بنفسی اللذی اخذ بنفسک اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے جو پرابلم آپ کو پیش آیا وہی میرے لیے بھی پیش آیا آپ پر بھی نین کا غلبہ ہو گیا مجھ پر بھی نین کا غلبہ ہو گیا پھر انہوں نے اپنی وضاحت کی کہ میں رات میں جب آپ نے میری ڈیوٹی لگائی اس وقت سے میں نوافل میں مصروف تھا اور این صبح کے موقع پر جب میں چاہتا تھا کہ اب تھوڑی دیر بعد ازان کا وقت شروع ہونے والا ہے تو میں اس سے پہلے تھوڑا سا لیٹا تاکہ جو ہے اپنے آپ کو ذرا سا تھوڑا ریلیکس کرلوں تھوڑا سا آرام کرلوں تو میری نین بھی لگ گئی ایسے ہی اور جو حادثہ آپ کے ساتھ پیش آیا اے اللہ کے نبی میرے ساتھ بھی آیا یعنی مطلب دیکھیں افو درگزر کی طلب بھی ہے اس کے اندر اور پھر ساتھ ساتھ معذرت بھی ہے ساری چیزیں ایک جملے میں انہوں نے کور کر لیں یہ ہے مزاج نبوت کو جو سمجھنے والے ان کا انداز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفخت دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا حادثہ تھا آپ کے لیے یہ انسیڈنٹ ہے گویا نبی کی زندگی میں ایک نماز قضا ہو جائے بہت بڑی بات تھی اسی لئے آپ گھبرا گئے اگدم لیکن جب بلال رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہوا میرے ساتھ بھی وحی ہوا یعنی آپ بھی تھکے ہوئے تھے اور جان کر آپ بھی نہیں سو گئے اتنی دیر تک آپ تو نماز پڑھنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے مگر نین لگ گئی اور یہی حادثہ میرے ساتھ بھی پیش آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اب آپ نے کیا کہا ان سے چلو آگے بڑھو یہاں سے یہ جگہ ایسی ہے کہ شیطان ہم سب پر عملہ کیا تو آپ یہاں سے نکلو یعنی جو جگہ پڑھاؤ آپ نے ڈالا تھا اور ہی وہ جگہ کو آپ نے تبدیل کیا کہ شیطان کا غلبہ ہو گیا اور ہم سب کو صلاح دیا پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر آپ نے کہا کہ اب ازان دے دو وہاں ازان دلوائی اور اقامت کہی تو یہ ازان اور اقامت کا ذکر ابو دعود جو حدیث سے اس میں ذکر کیا گیا اور نیل الاؤتار میں امام شوقانی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں ازان کا لفظ نہیں صرف اقامت کا لفظ ہے کہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور اقامت وہاں جا کر کہی گئی وضو کا موقع دیا گیا سب جو آپ کے ساتھ تھے وضو کیا اور اقامت کے ساتھ نماز شروع ہو گئی اس لیے جو ہم نے بات کی کہ ازان بھی دیں اور اقامت بھی دیں تو اس کا بھی ثبوت ہے صرف اقامت دیں تو اس کا بھی ثبوت ہے اور صرف اگر کوئی نماز پڑے تو نماز پڑنے کی بھی اجازت ہے مگر جیسے حالات ہوں اس کے مطابق آدمی کو خود اپنا فیصلہ کرنا چاہیے اس میں اصل میں جو مسئلہ ہے جو ہم نے یہ تفصیل سے واقعہ بیان کیا اس میں ایک پہلو سمجھنے کا یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بشری تقاضے جو ہیں وہ آیا کرتے تھے ظاہرے کہ آپ بشر تھے تھکان پریشانی فکرمندی یہ ساری چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑا رنج خوشی ان چیزوں کے ساتھ بھی آپ کو زندگی گزارنی پڑی یعنی جو انسانی طبیعت کے تقاضے ہیں وہ سب ہوتے گئے اور یہ واقعہ اگرچہ کہ آپ کی زندگی میں اکا دکا واقعات اس طرح کے پیش آئے مگر وہ بھی اللہ کی حکمت ہی اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ سارے مسائل معلوم ہوئے ورنہ حدیث میں یہ مسئلہ ہمیں نہیں ملتے اور پھر سوال پیدا ہوتا کہ اگر ایسا ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بعد دیکھئے ایک اور چیپٹر ہمارے سامنے ہے مساجد اور نماز کی جگہ وغیرہ اس سلسلے میں اسلام میں مسجد کی ایک بہت بڑی حیثیت اور اہمیت اس حیثیت کو سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو ذہن میں رکھیے جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلی جو فکر مندی آپ کی تھی وہ مسجد کی تعمیر کی اور اس کے ساتھ دوسرا مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجر جو صحابہ تھے انساری صحابہ کے ساتھ ان کی اخوت اسلامی یعنی اسلامی بھائی چارگی کیونکہ وہ لوگ جو وہاں سے آئے تھے اجنبی تھے مدینہ میں جیسے پردیسی ہوتا ہے نہ انہیں معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے زیادہ تر لوگوں کے پاس کوئی اس وقت پیسہ تھا مال تھا اس لیے کہ ان کی جائدات ان کی دولت بلکہ بعض لوگوں کی اپنی فیملیز وہ ساری چھوٹ گئی تھی مکہ مکرمہ میں لٹ پٹ کر وہ لوگ آ رہے تھے تو ایسی صورت میں آپ نے ایک مہاجر کو ایک انساری کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا اس کی اپنی تفصیلات اپنی جگہ تاکہ وہ اجنبیت کا احساس کم ہو اور اس کے ساتھ وہ ہمدردی کرے یعنی دونوں مل جل کر کچھ دن زندگی گزاریں تاکہ آنے والوں کی جو اجنبیت ہے وہ بھی کم ہو سکے اور یہاں کے جو مسائل ہیں انساری بھائی اس کا ساتھ دے سکے اور دوسرا جو نکتہ ہے اس موضوع سے متعلق وہ ہے مسجد کی تعمیر حالانکہ اور بہت سارے مسائل تھے مگر آپ نے مسجد کی تعمیر کو پریاریٹی دی ترجیح تو اس کا مطلب کیا ہے مسجد کے بغیر مسلم سماج اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی مسجد گویا کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے پلات فارم کی حیثیت رکھتا ہے مسجد ایک سنٹر ہے ایک مرکزی حیثیت ہے مسجد کی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایشوز اور مسائل تھے اس وقت نئے نئے قافلے آ رہے تھے نئے نئے لوگ آ رہے تھے مکہ والوں کے حملے کا خطرہ تھا پتہ نہیں بہت ساری چیزیں تھی خود مدینہ منورہ کے رہنے والے غیر مسلم باشندگان ان کا اپنا رد عمل رییکشن ساری چیزیں تھی مگر آپ نے مسجد بنانے کو ترجیح دی یہ ایک مرکز تھا ایک سنٹر پوائنٹ کی طور پر یہ حاضر ہوا اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی ساری مساجد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت کو برابر رکھا ہے عجر و ثواب کے اعتبار سے سوائے تین مسجدوں کے جس کا ذکر کیا گیا یعنی خاص سپریاریٹی فضیلت تین مسجدوں کو حاصل ہے اور زمناً ایک چوتھی مسجد ہے جو وہاں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد قبع ورنہ تین مسجدیں اصل دور دراز کا جو سفر کر کے جائے اس کے لیے اور اس کے علاوہ جو مساجد ہیں سمجھئے کہ سب کی حیثیت ایک جیسی ہے یہ نہیں ہے کہ ثواب کوئی انڈیا کے کسی شہر میں پڑے بمبئی میں پڑے تو زیادہ ثواب کلکتے میں پڑے تو کم ثواب یا دلی کی جامعہ مسجد میں پڑے تو زیادہ ثواب اور کسی اور بنگلور وغیرہ کی مسجد میں پڑے تو ثواب زیادہ یا فرق ہوگا ایسے نہیں ہے جس مسجد میں بھی جا کر آپ پڑھیں گے مسجد ہونے کی حیثیت تو ثواب برابر کا ہے لیکن تین مساجد جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الا فلاسط مساجد تم سفر کر کے خاص برکت حاصل کرنے کی نیت سے ثواب خاص کی نیت سے صرف تین مسجدوں میں جا سکتے ہو اور وہ کونسی ہیں مسجد حرام ظاہر مکہ مکرمہ سب سے بڑا مقام مسجد حرام کا اور اس کے بعد المسجد الاقصہ تعمیر کے اعتبار سے مسجد اقصہ بیت المقدس اور پھر ومسجدی حازہ آپ نے فرمایا یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی تو مسجد حرام مکہ مکرمہ مسجد اقصہ بیت المقدس اور مسجد نبوی مدینہ منورہ ان تین مساجد کو خصوصی حیثیت حاصل ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور کیا حیثیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی الفاظ ہیں صلاتن فی مسجدی حاذا خیر من الف صلاتن فی ما سوا اللہ المسجد الحرام اس مسجد میں کوئی ایک نماز ادا کرے گا مسجد نبوی میں دوسری مساجد کے مقابلے میں ایک ہزار نمازوں سے زیادہ اس کو سواد ملے گا ایک ہزار نمازوں سے زیادہ ایک نماز کا سواد مسجد نبوی کی فضیلت اور مسجد حرام کی ایک لاکھ نمازوں کے برابر دیکھیں کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کا موقع ملے ایک ایک مہینہ دو دو مہینے کتنے سواب ان کو مل رہا ہوگا نیت کے اعتبار سے خلوص کے اعتبار سے ایک سواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر مسجد حرام میں تو یہ اس کا مقام رکھا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اس کا ایک اور اعتبار سے بھی مقام ہے وہ کیا ہے مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِمْبَرِ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ وَمِمْبَرِ عَلَى حَوْضِ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اتھنٹک حدیث کہ میری مسجد میں مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے میرے گھر اور مسجد نبوی کا جو ممبر ہے آپ نے جو فرمایا وہاں اس درمیان جنت کا ایک مقام ہے یعنی جس کو رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ کہا جاتا ہے جنت کی ایک کیاری جنت کا ایک باغیچہ جنت کا ایک چمن گویا کے وہاں پر ہے آپ سوچئے کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے اور وہ جگہ قیامت کے دن ان کے حق میں شہادت دے گواہی دے وہ خاص جگہ ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حوضِ قوسر پر آپ کی ذمہ داری ہوگی اور آپ اپنی امت کو وہاں سے پانی پلائیں گے تو آپ کے ممبر کی خصوصی حیثیت آپ کی مسجد کی خصوصی حیثیت اور اس مسجد کے جگہ خاص طور پر جو رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ اس کی خصوصی حیثیت ہے مسجد نبوی کا مقام اس اعتبار سے بہت اونچا ہوا بہت بڑا مقام ہوا اس لیے اگر کسی کو موقع ملے تو اس میں زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کیجئے جتنا موقع ملے آپ کو تین دن چار دن سات دن دس دن مہینہ دو مہینے جتنا آپ کو موقع ملے کوشش کیجئے کہ یہ ثواب سے مالا مال ہوں اگر آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو مسجد حرام میں نماز ادا کر کے یہ ثواب لیجئے اور اگر آپ کو موقع ملا بیت المقدس مسجد اقصام نماز ادا کرنے کا اس کی بھی اپنی ایک شان اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے جیسے ہم نے کہا زمناں قبا کا مسئلہ مسجد قبا یہ مدینہ منورہ سے بالکل قریب میں لگی ہوئی مسجد ہے یعنی اصلا تو یہ تقریبا سمجھ لیجئے کہ تین کلومیٹر کی ہوگی لیکن اب تو آبادی بڑھتے بڑھتے لگتا ہے کہ قریب بھی پہنچ گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ واری بنیاد پر وہاں بھی جایا کرتے تھے کیونکہ وہاں اگر کوئی آدمی جائے اور دو رکعت ادا کرے ثواب اسے عمرے کے برابر ملے گا انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید باتیں مساجد اور اس کی اہمیت کے حوالے سے آئندہ پروگرام میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ